اسلام علیکم میں ہو جوزرین نصیر ویلکم ٹو میر چینل دوستو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مہینے کے بہت کم عرصے میں یوٹیوب چینل سٹارٹ کیے ہوئے میرے 200 پلس سبسکرائبرز ہو چکے ہیں اور ہم الحمدللہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو بڑے انٹریسٹ سے اور بڑے انتظار کر کے دیکھتے ہیں اور اس پر بہت سارے سوالات بھی کیا جاتے ہیں مجھ سے جس میں میں آپ لوگوں کو بہت ساری انفرمیشن بھی پروائیڈ کرتا ہوں اپنے نالیجز کے حساب سے اور انفرمیشن گیادر کر کے تاکہ اوثنٹک انفرمیشن آپ تک پہنچائی جائے اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ میں جاری رکھوں گا اور اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتروں اور آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں تو دوستو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو بھی اسلام آباد کی ایک اور مارکیٹ کے بارے میں جس کا نام ہے کوسار مارکیٹ اسلام آباد اس مارکیٹ کو سادہ زبان میں لوکل لوگ گورا مارکیٹ بھی کہتے ہیں اس کی ایک بہت پڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مارکیٹ جو ہے ایف سکس ایکٹر میں واقعہ ہے اور یہ ڈپلومیٹک انکلیو کے بہت قریب ہے جس کی وجہ سے جو فورنرز اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں وہ اس مارکیٹ کا وزٹ اکثر اوقات کرتے ہیں اس مارکیٹ میں بہت اچھے سالونز موجود ہیں کچھ کیفیز ریسٹورنٹس ہیں کچھ سٹورز ہیں جہاں پر ایمپورٹڈ آئٹمز آپ کو ملتے ہیں ہر قسم کی اس کے علاوہ کچھ فروزن آئٹمز کی شاپز ہیں اور کچھ لیدر کی شاپز ہیں دوستو اگر سائز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی مارکیٹ نہیں ہے یہ اور موز دس سے بارہ شاپز پر مشتمل ہے جیسا کہ میں آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں دوسرا دوستو فورنرز کے علاوہ یہاں پر اکثر اوقات آپ کو بہت سارے سیلبرٹیز اور پولیٹیشنز بھی نظر آتے ہیں جو اپنی کیفیز کا ڈائن آؤٹ کرنے کے لیے اور شاپنگ کے لیے یہاں پر وزٹ کرتے ہیں دوستو ایک اثار مارکیٹ بہت پوش سیکٹر میں واقعہ ہے اور بڑی پورسکون مارکیٹ ہے اس کے ارد کے ارد بہت ساری گورنمنٹ ہائی لیول کے گورنمنٹ آفیشلز کی ریزرینسز ہیں سرکاری رہائشے ہیں اور کچھ پرائیوٹ لوگوں کی بھی رہائشے ہیں اور اس کے بالکل قریب ہمارے پاس ماغلہ ہیلز آجاتی ہیں اور ساتھ ایک بہت پیارہ سا پارک میں موجود ہے مارکیٹ کے سٹارٹ میں ہاں پر ال سلیم ہیئر انڈ بیوٹی سلون ہے یہ کافی پرانا سلون ہے اس کے علاوہ یہاں پر سریٹ ون کیفے ہے سریٹ ون کیفے کے ساتھ نوم نوم وہ چینیز ریسٹورنٹ ہے جو ٹا فلور پر ہے اس کے ساتھ ٹیبل ٹاک ریسٹورنٹ ہے اس کے ساتھ نیکس جو ریسٹورنٹ آجاتا ہے وہ ڈسکنی کوٹیارڈ ہے جو کبھی مشہور ہے بہت سارے لوگ سے جانتے بھی ہیں اس کے ساتھ نیکسٹ آجاتی ہے دوستو یہاں پہ بہت پیاری آؤڈور سٹنگ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پیارا فاؤنٹین ہے اور اس کی لائٹنگ بہت ارینجمنٹ بہت پیارا ہے اس کے ساتھ کریشی فروزن فوڈز ہیں جہاں پر آپ کو فروزن آئٹمز ملتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپز کے آپ کو یہاں سے ہر قسم کا میٹ آویلیبل ہو جائے گا چاہے وہ فیش ہو چیکن ہو بیف ہو مٹن ہو ایویٹنگ آپ کو یہاں سے ایجیلی آویلیبل ہو سکتی ہے اس کے ساتھ واقعہ ہے دوستو پوٹر ہاؤس پوٹر ہاؤس کے ساتھ ہے جی این سٹور اور ای ایم پروسس دوستو یہاں پر آپ کو ہر قسم کے ایمپورٹی آئٹمز ایویلبل ہو گے چاہے وہ گراسٹی کے ہوں یا کسی اور چیز کے ہر چیز آپ کو یہاں سے ایمپورٹی آئٹمز ایزی لی ایویلیبل ہو جائیں گے اس کے ساتھ واقعہ ہے دوستو ایسا جی ایسا جی بھی ایمپورٹٹ آئٹمز سیل کرنے والا ایک گراسٹی سٹور ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے پاس ایمپورٹٹ آئٹمز ہوتے ہیں جو فارلٹس کو چاہیے ہوتے ہیں اور وہ لوگ گہاں سے آ کر اپنے ایزی لیے پرچیز کر لیتے ہیں جو لاس شاپ ہے دوستو اس مارکٹ کی وہ ہے جعفر جیس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جعفر جیس والے لیدر کی پروڈٹس بناتے ہیں اور مختلف قسم کی ان کے پاس بیگز والٹس بیلٹس اور مختلف قسم کی لیدر سے بنائی ہوئی چیزیں ان کے پاس ہمیں لبر ہوتی ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا وزٹ گسار مارکٹ اس آن بات کا آئی ہوگ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور دوستو یہ بڑی پیاری جگہ ہے بہت اچھی مارکٹ ہے بڑی پرسکون ہے کہ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ وزٹ کر سکتے ہیں شاپنگ کے لیے ڈائن آٹ کرنے کے لیے اپن ایر انبائرمنٹ کو انجوائے کرنے کے لیے بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیسفل انبائرمنٹ آپ کو یہاں ملے گا تینکیو فر واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ